السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مورنگا پاوڈر جو ہے اس کے بارے میں شیئرنگ کروں گی مورنگا جو ہے یہ پلانٹ بیسٹ پروٹین بھی اسے کہا چاہتا ہے اور یہ ویٹامینز اور منرلز جو ہے ان سے بھرپور ہوتا ہے مورنگا جو ہے یہ پاکستان میں بہت ایزیلی اویلیبل ہے لیف فرم میں بھی اور پاوڈر فرم میں بھی لیکن اگر آپ دوسرے کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو سیل کیا جاتا ہے اور آن لائن بھی اگر آپ امیزان وغیرہ پہ چیک کریں تو اس کی پرائیس بہت زیادہ ہے ایکسپینسیو ہے پاکستان میں تو یہ موسٹلی گھروں میں بھی اس کا جو پلانٹ ہے وہ اگایا جاتا ہے یا اگا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں اور اگر میں اس کے بینیفٹ کی بات کروں تو یہ جو ہے لیور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کی بوڈی انفلامیشنز ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ ہارمونل بیلنس جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں تو پروٹین جو ہے آپ کو بتا ہے جسم کے لئے کتی ضروری ہوتی ہے اور آپ کی جو بوڈی کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو یہ بوسٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں اس کو ویٹ لوس کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اگر آپ اپنا مرنگا پاؤڈر سے ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیونکہ یہ کولیسٹرول لیولز اور بلڈ فیوگر جو ہے اس کو اس کو ریڈیوز کرتا ہے اس کی ریڈیکشن کرتا ہے تو اگر آپ اس کو ویٹ لوس کی پہلے میں اگر بات کروں تو اس میں یہ کہ اگر آپ اس کو ڈیلی جو ہے صبح کے ٹائم پیتے ہیں ایک کلاس پانی میں ڈال کے تو اس سے آپ کا جو ویٹ لوس ہوگا اور ایٹ ویکس میں آپ کو جو ہے آئی ٹویکس ڈیوریشن میں اس کے ایفیکٹس جو ہے نظر آنا شروع ہوں گے اگر آپ مرنگا سے اپنا ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو مرنگا کے لئے آپ کو بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ایک دم سے آپ کا ویٹ لوس ہو جائے تو ایک دم سے یہ ویٹ لوس نہیں کرتا اس کے لئے آپ کو ایٹ ویکس اٹ لیسٹ جو ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ریزلٹس دیکھنے کے لئے استعمال کرنے کے بعد اور یہ جو میں بات کہا رہی تھی بلڈ شوگر اگر آپ کو کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو کہ یہ شوگر کیا اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بھی اس میں بھی کمی آئے گی کنٹرول کرتا ہے یہ اسے اور کولیسٹرول لیولز ان کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ گرین کلر کا پاورڈر ہے اور میں نے یہ گھر میں ہی تیار کیا ہے تو بزار سے بھی یہ مل جاتا ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں یہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے تو آپ گھر میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی میں بات کروں تو اگر آپ لانگ ٹرم پہ اس کو استعمال کریں تو اس میں کانسٹیپیشن گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے اور ڈائریا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اس سے تو یہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ 3 منتھ میکسیمم ویٹ لوس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی اگر میں نیوٹرنٹ ویلیوز جو ہیں ان کی بات کروں تو اس میں یہ ہائی ان فائبر ہے جو کہ ویٹ لوس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ میل اور فی میل دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں یہ وائٹامین اے ہے جو کہ آئی سائٹ کے لیے ہے اور ویٹامین سی ہے جو سکن کے لیے سکن کو یہ بہت خوبصورت آپ کی کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ اور کیلشیم ہے اس میں جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور آئیرین ہے جو کہ یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے تو مگنیشیم ہے جو انرجی لیول جو ہے اس کو آپ رکھتا ہے یعنی آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں فریشنس فیل کرتے ہیں نروی سسٹم کو یہ آپ کے سٹرونگ کرتے ہیں فوسفورس ہے جو بون اور انرجی لیول جو دونوں کو کرتے ہیں اور بونس جو ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں پٹاشیم ہے جو کہ بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول رکھتے ہیں اور ہارٹ جو ہے اس کو آپ کی ہارٹ کی جو ہیلتھ اور مسلز ہیں ان کے فنکشن کو اچھا رکھتے ہیں اور زنگ کیا جو کہ وون ہی لنگ میں استعمال ہوتا ہے یعنی وون ہی لنگ جس سے ہوتی ہے تو اوورال جو ہے اس کے اندر جتنی بھی نیوٹرنٹس ہیں یہ میں نے ابھی اس میں کچھ مین گنوائے ہیں اور بہت زیادہ اس کی نیوٹرنٹ ویلیو ہے جو کہ انسانی جسم کو بہت سے بینیفٹس دیتی ہے تو یہ کہ ایک سے دو چمچ سے آپ نے انکریز نہیں اس کی کرنی ریکوائرمنٹ اسے ریکمنٹی ڈوز ایک سے دو چمچ لینا ہے پانی کے اندر اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اور اگر آپ استعمال زیادہ کریں گے تو اس سے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے اور یہ کہ آپ کے میٹابلیزم کو جب بوسٹ کرتا ہے اور آپ فریش فیل کرتے ہیں ٹائڈنس اور سستی جو ہے وہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اندر سے ختم ہوئی ہے تو اس کے علاوہ یہ ویٹ لوز میں جو ہے سب سے جو ایمپورٹنٹ ایک چیز ہے وہ یہ سپریس کرتا ہے ایپیٹائٹ کو آپ کی بھوک جیسے کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو بھوک کام لگتی ہے تو اگر یہ ریسرچ جو ہے اس میں انہوں نے شیئر کیا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو مرینگا پاوٹو جو ہے اس کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئرنگ کیا اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ٹینک یو موسیقی موسیقی